اسلام علیکم میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسامہ بن لائدن کی والدہ نے پہلی بار برطانوی جریدے کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو اسامہ بن لائدن کی والدہ کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اسامہ بن لائدن کی والدہ کا نام آلیہ غانم ہے ان کا تعلق شام کے زکیہ شہر سے ہے یہ وہیں الویہ خاندان میں پلی بڑی پانچ میں اشرے کے وسط میں سعودی عرب آئیں انیس سن ستونجہ اسوی کے دوران ریاض میں اسامہ کو جنم دیا اسامہ بن لائدن کی پدائش کے تین برس بعد طلاق ہو گئی انہوں نے چھٹے اشرے کے عوائل میں محمد العطاز سے شادی کی جو اس وقت بن لائدن کی نئی شہنشائیت کے انچارج تھے اسامہ کے والد نے گیارہ شادیاں کی اور ان سے چرنجہ بچے پیدا ہوئے اچھا تھی اسامہ بن لائدن کی والدہ کا اپنے بیٹے اسامہ کے بارے میں کہنا ہے کہ اسامہ شرمیلا اور بہت اچھا لڑکا تھا لوگوں نے اسے بدل دیا اسامہ بن لائدن کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ مجھے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا لوگوں نے اسے بدلا تو وہ مختلف شخص بن گیا آدیا گانم نے برطانوی جریدے گار جین کو جدہ کے شہر کے اپنے مقام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ رفتہ رفتہ اسامہ طاقتوار شخصیت کا مالک بن گیا یونیورسٹی میں لوگوں نے اس کا برین واسٹ کر دیا میں ہمیشہ اسے نصیت کرتی کہ وہ ان لوگوں سے دور رہے جو اسے بدل رہے ہیں اس نے کبھی میرے سامنے آپ نے کسی بھی کام کا صرف اس وجہ سے اعتراف نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے بے حد پیار کرتا تھا آلیا گانم نے اسامہ بن لائدم کے ستیلے بھائیوں احمد اور حسن کی موجودکی میں انٹرویو دیا بن لائدم خاندان نے اعتراف کیا کہ اہل خانہ گار جین کو انٹرویو دینے کے سلسلے میں تحفظات رکھتے تھے انہیں خدشہ تھا کہ کہیں انٹرویو سے پرانے زخم تازہ نہ ہو جائیں تاہم کئی دن کی بیعث کے بعد تیہ ہوا کہ انٹرویو دے دیا جائے انٹرویو جون کے عوائل میں دیا گیا اسامہ کو تبدیل کرنے والی شخصیتوں میں اخوان المسلمون کے رکن عبداللہ الزان شامل ہیں وہ آخر میں سعودی عرب کو خیر بات کہہ کر چلے گئے تھے اور اسامہ کے روحانی مشیر بان گئے تھے آلیا گانم اسامہ بن لائدم کی بیواؤں سے اکثر و بشتر بات چیت کرتی رہتی ہے آلیا گانم نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اسامہ کے رنگ ڈھنگ بلکل ٹھیک تھے وہ تعلیم میں بے حد اچھا تھا پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتا تھا اس نے اپنی ساری دولت افغانستان میں جھونک تھی جہاں وہ فیملی بزنس کے سائبان تلے چھوبا ہوا تھا میرے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ تک نہیں آیا کہ وہ روایتی طریقے سے منحرف ہوگا ہم بہت ناراض تھے میں نہیں چاہتی ہی تھی ہم بہت زیادہ ناراض تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ اسامہ ایسا کام کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اہل خانہ نے اسامہ کو آخری بار 1999 کے دوران افغانستان میں دیکھا کندھا شہر کے بار اڈے پر اس سے دو بار ملاقات ہوئی یہ جگہ ائرپورٹ سے قریب تھی ہم سے مل کر اسامہ بے حد خوش ہوا روزانہ وہاں ہم سے ملتا اس نے شکار کر کے تقریب کا بھی احتمام کیا تھا اور ہم سب کو مدو کیا تھا اس موقع پر اسامہ کے چھوٹے بھائی حسن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اسامہ بن لادن سے ان کی زندگی کہ ابتدائی اجام میں ملا اس نے ان کا احترام کیا شروع میں وہ بھی ہمارے لئے قابل فخر تھے پھر اسامہ المجاہد کی صورت میں سامنے آئے حسن نے یہ بھی کہا کہ اسامہ نے بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھے بہت کچھ سیکھایا مجھے ان پر بہت فخر ہے لیکن عالمی سطح پر غیر معمولی شورت پانے والی شخصیت کے طور پر ان پر فخر کروں ایسا میں نہیں سمجھتا انہوں نے اس حوالے سے جو کچھ کیا بلاخر بے مانی ہی رہا اسامہ بن لادن کے بھائیوں نے کہا کہ 11 ستمبر کے تیجارہ حملوں پر 17 برس گزر جانے کے باوجود اما اسامہ کو حملوں کا ذمہ دار نہیں مانتی ان کا جی ہی کہنا تھا کہ مذکورہ واردات میں اسامہ کا کوئی آت نہیں تھا وہ دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اسامہ کو نہیں یہ باسیت ماں کے ان کے تاثرات ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اسامہ کے بچمن کا معصول مانا تصور جاگسی ہیں اور وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا احمد نے کہا 11 ستمبر کے تیجارہ حملوں سے اسے صدمہ پہنچا حیرت زدہ رہ گیا شروع میں ہی ہمیں معلوم ہوا کہ اس حملے میں اسامہ کا ہاتھ ہے ہمیں شرمندگی محسوس ہوئی ہمیں معلوم تھا کہ اب ہمیں خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بیرون ملک موجود خاندان کے تمام افراد شام، لبنان، مصر اور یورس سے سعودی عرب واپس آگئے اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے تمام لوگوں سے پوچھ گوشت کی مبینہ مدت کے لیے مملکت سے سفر پر پابندی آئد رکھی اب دو اچھرے بعد اسامہ بن لادن کی اہل خانہ سعودی عرب کے اندر اور بار ازادانہ نکلو حرکت کر سکتے ہیں انتیس سالہ حمزہ بن اسامہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کی چچا حسن نے کہا کہ ہم سب لوگ اسامہ بن لادن کی کہانی کے صفات لپیڑ شکے ہیں اگر حمزہ بن اسامہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ اللہ تمہیں حدیت دے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی بابت بار بار سوچو تم اپنے بابت کا کیا دورا نہیں سکتے تم جو کچھ کر رہے ہو وہ حیبتناک ہے انہوں نے یہ باتیں امریکہ کی جانب سے حمزہ بن اسامہ کو عالمی دشتگرد قرار دیے جانے کے تناظر میں کہیں السلام علیکم میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہماری نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی سبسکائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے